اسلام علیکم گائز کیا لے سب لوگ کا آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپیشلی اگر آپ لوگ کوریا آنا چاہ رہے ہو جاپ کے لیے اور یہاں کے پیسہ کمانا چاہ رہے ہو اور ایسی جاپ کرنا چاہ رہے ہو جہاں پہ جو منیموم سیلری جو ورکرز کے لیے ہوتی ہے فیکٹری ورکرز کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دو لاکھ روپیا تو اس کا پورا جو پروسیس ہے نا وہ میں آپ بتانے جا رہا ہوں اور سب سے مزد کی بات یہ ہے کہ آج اپلیکیشنز اوپن ہوئی ہیں آج سے آپ جہاں اپلائے کر سکتی ہو اس لیے میں نے فورن جیسے مجھے پتا چاہلا کہ اپلیکیشنز اوپن ہو گئی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کے لیے جہاں میں ویڈیو بناتا ہوں پوری ڈیٹیل سے کیونکہ یار انٹرنیٹ پر آپ لوگ دیکھو تو آپ کو ہزاروں فیک ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں اور کچھ اچھی ویڈیوز بھی ملتی ہیں لیکن کوئی ڈیٹیل سے اتنا قائد نہیں کرتا میں آج آپ لوگوں کو پوری ویڈیو بھی بناوں گا اور ویب سائٹ کے ذریعے بتاؤں گا کہ آن لین اپلائے کیسے کرتے ہیں ہارڈلی شاید ہی آپ کو ایسے کے ویڈیو ملے تو لازمی کائنڈلی اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور مجھ سے کوئی بھی کوشن ہو گائیز کوریا کے بارے میں کسی اور کنٹری کے بارے میں تو لازمی پوچھے گا خیر ابھی بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں تو گائیز لائک ہو سکتے ہیں آپ لوگوں نے میری پہلے ویڈیوز دیکھی ہوں کہ یہ پروگرام ہے کیا جو گورنمنٹ کا جو پاکستان نیوز کو ایمپلائیز لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے دیکھئے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا یا پھر اگر آپ مزید نیو اپ ڈیٹی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہو اپ ڈیٹی انفرمیشن تو آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہو پہلے بتاتا ہوں میں یہ کہ یہ پروگرام ہے کہ بیسیکلی کوریا کی گورنمنٹ جو نو لائک کوریا میں کافی زیادہ فیکٹریز ہیں اور آپ لوگ دیکھو LG ہوگی Hyundai ہوگی Kia ہوگی Samsung ہوگی تو یہ کافی زیادہ فیکٹریز ہیں اس کے لابہ اور گاڑیوں کے سپیر پارٹس بہت زیادہ بنتے ہیں کوریا میں تو کافی زیادہ کوریا کی جو ایکانومی ہے نا وہ دپینڈ کرتی ہوتی ہے ان کی فیکٹریز کے اوپر لیکن پروبیم کیا ہے پروبیم یہاں پہ آتی ہے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ کائیڈ آف ممی ڈیڈی جو بچے نہیں ہوتے وہ زیادہ تر جانا وہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ایک بگ کمپنی ہو ایک سٹارٹ اپ ہو گھر پہ بیٹھ کے یا آفیس میں بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر کام کریں تو کیونکہ کوریا کی ایکانومی کا کافی زیادہ جو ہے بیس کرتی ہے ان کی فیکٹریز کے اوپر تو ان کو ہر وقت فیکٹری ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے ان کی گورمنٹ کیا کرتی ہے یہ جو ہے نا پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا اس کے علاوہ انڈونیشیا تھائی لینڈ یہاں سے جو لوگ ورکرز ہیں نا وہاں سے ان کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ کوریا میں اور کوریا میں آکے وہ لوگ کام کرتے ہیں تو ہر سال ان کا کوئی کوٹ آتا ہے جنہوں پانچ سو ہزار پندرہ سو چینج ہوتا رہتا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈز جتنی زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اسے ساب سے زیادہ بندے بھی آتے ہیں اور یہاں آکے ان کی جو منیمم سیلٹی ہوتی ہے دو لاکھ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کیا نہ رہائش بھی ملتی ہے انشورنس بھی ہوتی ہے آپ کی لائف اور ہیلتھ انشورنس بھی دیتے ہیں وہ آپ لوگ تو یہ بہت ایک گریٹ اپورچونٹی ہے آپ انسٹیڈ آف کہ آپ جاؤ ملیشیا جاؤ انسٹیڈ آف آپ جاؤ دبائی انسٹیڈو آپ جاؤ کتر اور سعودی ریبیا واقعی کوریا بیسٹ ہے اس کیز میں اور آپ لوگ واقعی اچھی زندگی اور اچھی پیسہ اچھے تریقے سے کمانا چاہ رہے ہو خیر پاکستان میں جو ہے نا پاکستان کا کونٹیکٹ ہوا ہے کورین کی گورمنٹ کے ساتھ اور پاکستان میں جو ادارہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس کا نام ہے OEC Overseas Employment Corporation اس کے علاوہ OEC کے علاوہ کوئی اور بند ہے آپ کو کہیں کیا میں ویزا لگا کے دیتا ہوں تو بھائی وہ سیدھا فرادی ہے رونگ نمبر ہے وہ OEC کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہو تو OEC ہر سال ہر سال میں ایک دو دفعہ بھی اکسر لے آتے ہوتے ہیں وہ پروگرام تو ہر سال وہ اپنے ویب سائٹ پر اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی یہ پروگرام آگے ہے آپ اپلائے کرو تو اگر آپ لوگ ابھی ان کا اپن ہوا ہوا ہے سات مارچ سے لے کے پندرہ مارچ تک اپلیکیشنز اپن ہیں تو گائز آپ کے لئے بہت اچھا موقع ہے آپ لوگ اپلائے کرو لیکن اگر آپ لوگ میری ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہو آفٹر پندرہ مارچ لیکن پھر بھی آپ پھر بھی کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ ہر سال میں دو تین دفعہ ان کا اپن ہو جاتا ہے تو ویڈیو دیکھنے بعد کوئی بھی کچھ سنو تو لازمی مجھ سے پوچھیں خیر ابھی بات کرتے ہیں ان کے پروگرم کے بارے میں oec.gov.p ان کی ویب سیٹ کے اوپر اگر آپ لوگ جائیں تو نیچے آپ کو نظر آ جائے گا eps korean employment جو ہے نا ورکنگ کے ایک ٹیب نظر آئے گی آپ کو وہاں پھر آپ لوگ جائیں تو آپ کو ایک پوری ڈیٹیل نظر آ جائے گی اس سال جو ابھی جو پروگرم اوپن ہوئے نا اس سال کے سٹارٹ میں وہ ہے جیسے میں پہلے بتا رہا تھا سات مارچ آج سے لے کے پندرہ مارچ تک پروگرم اوپن ہیں ایک ویکلی پروگرم جو ہے نا اپلیکیشن اوپن ہیں اس کے بعد جو ہے نا گائز ہر سال پاکستان میں بھی دس پندرہ ہزار لوگ اپلائی کرتے ہیں کافی زیادہ لوگ اپلائی کر رہتے ہیں تو کیونکہ ان کو ہر کنٹری سے ایک مختلف کوٹا ہوتا ہے تو سارے پاکستانیوں کو تو نہیں لے سکتے تو اس کا کیا ہے کہ جتنے لیسے بھیس ہزار لوگ نے اپلائی کیا ہے تو وہ قرآن دازے کے ذریعے دو ہزار لوگ سیلیکٹ کر لیں گے لیسے تو جو لکی ہوتے ہیں نا وہ ان کی باری آ جاتی ہے تو لیکن خیر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سال اپلائی کرتے ہیں لیکن دو تین چار سال بار جا کے ان کا نام آجاتا ہے وہ پھر خوش قسمت ہوتے ہیں تو خیر ان کا جو کیا ہوا کہ آپ نے پندرہ مارچہ تک جو ہے نا سورے چودہ مارچ تک آپ نے سات مارچ سے لے کے چودہ مارچ تک آپ اپلائی کر سکتے ہو ایک ویہ کے لیے اور پندرہ مارچ کو ان کی جو قرآن دازی ہوتی ہے تو بھئی جو خوش قسمت ہوں گے ان کا نام آجائے گا پندرہ مارچ کو پندرہ مارچ کو قرآن دازی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا قرآن دازی میں جو نام ہوتا ہے ان کے لسٹ آجاتی ہے قرآن دازی میں جو کیا نا میں متخفہ ریجسٹریشن پھر جو سیلیکٹ ہوئے تھے ان کی پندرہ پچیس مارچ سے لے کے انتیس مارچ تک آپ لوگوں نے دوبارہ اپنے ساری ڈاکومنٹس لائک آپ کا میڈکل ہوتا ہے یا کوئی میٹریک یا ایف ای ویرہ کی جو ہے سندے ویرہ وہ انہوں نے سمیٹ کرانی ہوتی ہے تو اس کی ڈیٹلین اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ ہیں پچیس مارچ سے لے کے انتیس مارچ تک کانڈی یاد رکھو پھر اس کے بعد ہوتا ہے کورین زبان کا امتحان تو گائز آپ کو کورین زبان آنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ لیول زیرو ہو کچھ پتا نہ ہو کورین زبان کا اور آپ لوگ اپلائی کرنے لگ پڑو نہیں کورین زبان لازمی آنی چاہیے دزن میٹر آپ کا ایڈکیشن کتنی ہے اگر آپ لوگ نے پی ایش ڈی بھی کیا ہو اور آپ کو اس پروگرام کے تھوانا چاہیے تو آپ کو کورین زبان نہیں آتی تو یو کین ناٹ کم کورین زبان مست ہے خیر کورین زبان کا جو ہے ان کا پندرہ اپریل کو اناؤنس ہو جائے گا سارا سکیجول کے کس سٹی میں کب جو ہے نا کہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور کورین زبان کے انتحانہ رات کا جو ہے نا وہ بائیس اپریل سرک ہے اکتریس جولائی کے دوران آپ ان کا ڈیٹس آ جائیں گے کہ کہاں کہاں ٹیسٹ ہو رہے ہیں کس کے سٹی میں تو آپ نے وہ ٹیسٹ جا کے کورین زبان کا لازمی دن ہوتا ہے اور کورین زبان میں جو پاس ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں پہلا راؤنڈ تو پہلا راؤنڈ کا جو ہے وہ نو اگست دوہزار انیس کو نو اگست کو پہلے راؤنڈ کا جو ہے ان لوگوں کا سمجھ لگی آپ کو پہلے پروسس کی ساب سے بہلے کیا ہے کہ آپ نے سمیٹ کروانے ہیں سات مارچ سے لے کے چودہ مارچ تک آپ نے اپنے نام سمیٹ کروا دیئے پندرہ مارچ کو کورندازی کے ذریعے جو سیلیکٹڈ ہوں گے جو لکی ہوں گے جو خوش قسمت ہو گیا ان کا نام آ گیا اس کے بعد کیا ہے آپ نے پندرہ مارچ کو دوبارہ جو نام آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پچیس مارچ سے لے کے 29 مارچ سے تک جن کا نام آیا ہوتا ہے ان لوگوں نے دوبارہ اپلائے کرنا ہوتا ہے زیادہ ڈاکومنٹس کے ساتھ اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کے بعد پھر آ جائے گر کورن زبان کی ڈیٹس آ جائیں گے کہ کب ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ٹیسٹ ہونے کے بعد 9 اگست 2019 کو جو پہلا راؤنڈ پاس کرتے ہیں ان کا نام آتا ہے ابھی تک ہو گیا پہلا راؤنڈ پاس کرتے ہیں اس کے بعد آیا گائز دوسرے نمبر پہ دوسرا آتا ہے راؤنڈ نمبر ٹو راؤنڈ نمبر ٹو جو ہے وہ ہوتا ہے سکل ٹیسٹ آپ کا تو گائز یہ مارکس کی ڈیٹیلز اتنی بھی ہیں پہلے راؤنڈ میں اور دوسرے راؤنڈ میں کتنی ہوتی ہیں اس کی ویڈیو آپ میری چیک کریں لازمی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنای ہوئی ہے کہ کتنے کتنے مارکس لازمی چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ویڈیو لازمی چیک کریں گا لنک کہیں پہ میں یہاں پہ سکرین پہ کہیں پہ شو کر دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ہوگا خیر دوسرے راؤنڈ میں آپ لوگ سکسیسفل ہو جاتے ہیں آپ نے کورین زبان میں سو میں سے ایسی ایفیز مارکس لے لیے آپ دوسرے راؤنڈ کے لیے چلے جاتے ہیں دوسرے راؤنڈ کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو سکل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں کام کیا ہوا ہے آپ پہلے کسی فیکٹری میں الیکٹریشن رہے ہو یا نہیں رہے اس ٹائب کے کہاں آپ نے ایفی کیا ہوا ہے یا ایفی سی کی ہوا ہے اس ٹائب کے جو مین چیز ہے اس کا انٹرویو ہوتا ہے دوسرے راؤنڈ میں تو سکل کا اپنے مارکس ہوتے ہیں اس کے لیے ہیلتھ مارکس بھی ہوتے ہیں اور انٹرویو کے بھی اپنے مارکس ہوتے ہیں تو کائنڈلی جو میری ویڈیو ہے وہ لازمی دیکھیں گا تو اس سارے ڈاؤنڈ کے بعد جو نا سکل ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے سپتمبر میں جا کے سولہ سے بیس سپتمبر میں آپ کا سکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو فائنل اناؤنس ہوتے ہیں جو لکی ہوتا ہے یار یہ بندہ جا رہا ہے کوریا یہ چار پانچ سو بندہ جا رہا ہے کوریا وہ ہے جی پندہ اکتوبر دوہزار انیس کو وہ فائنل لوگوں کا نام آئے گا تو وہ فائنل لوگ جو کوریا آ رہے ہوں گے ان کا نام کب آئے گا پندہ اکتوبر کو تو گائز ابھی سے شروع ہو سات مارچ سے اور انشاءاللہ پندہ اکتوبر تار اور آپ لوگ واقعی محنت کرو انسان کے لیے وہ ہی کچھ ہے جو جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے تو محنت کرو گائز کورین زبان سیکھو کورین زبان کی تیاری کرو دبا کے اللہ پہ بھروسہ رکھو اپلائی کرو ایک دبا انشاءاللہ آپ کا نام آ جائے گا قرآن دازم میں اور اپ کرتے رو تو انشاءاللہ آپ کا پندہ اکتوبر کو آپ کا نام پھر بھی آ جائے گا اور اگلے سال آپ انشاءاللہ کوریا ہوں گے اور دیفنیل مجھ سے مل بھی رہے ہوں گے تو گائز لازمی سارا اپلائی کرو کوئی وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے لاغ تک بھی کمان سکتے ہو تین چار سال بعد آپ جائے نا چار لاغ تک بھی کمان سکتے ہو تو پیسہ بہت ہے اپلائی کرو لازمی کوریا کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو مجھے لازمی بتاؤ ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ویب سائٹ کے تھو کہ کیسے آپ نے چلان فرم کتنا کتنی فیس ہے بیسکلی ایک ہزار فیس ہوتی ہے آپ نے ویب سائٹ کے اوپر جاؤ چلان فرم کا لنک ڈاؤنلوڈ کرو چلان فرم آپ نے ایچ بیل کی برانچ میں سمیٹ کروانا ہوتا ہے ایک ہزار کا ہوتا ہے اس کی ایک فوٹو کاپی جو ہے نا جو آپ کو ملتی ہے نا وہ آپ نے اپلوڈ آن لائن بھی کرنی ہوتی ہے تو آن لائن اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے اور آپ پاس انٹرنیٹ نہیں ہے ڈیفنیٹلی اگر آپ میرے دیکھ رہے ہو تو انٹرنیٹ ہوگا لیکن پھر بھی کسی وجہ سے آپ آن لائن نہیں کروا سکتے تو آپ کو OEC کی دفتر لاہور کراچی سلام آز میں جا کے وہاں پہ خود جا کے سمیٹ بھی کروا سکتے ہو ان کیس آپ کو اس انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آئی ویل پریفر کہ آپ آن لائن ہی کرو کیونکہ قرآن دازی ہو رہی ہوتی ہے تو آن لائن ہی کرو تو خیر وہ آپ جب آن لائن کرتے ہو تو اس کا بھی بڑا سیمپل پروسیس اور نام لائے کرو اور کیانا میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو لازمی کمنٹ کرو لازمی چینل اچھا لگے سبسکرائب کرو لائک کرو ویڈیو کو شیئر بھی کرو تاکہ لوگوں کا بھی بھلا ہو تو تھانکی سو مچ گائز پور واشنگ ابھی چلتے ہیں میں آپ کو لیپ ٹاپ پر بتاتا ہوں کہ کیسے چلان فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو گائز آپ کا ٹائم بچانے کے لئے میں سمپل اسی دیو کیمرے سے پکڑ کے آپ کی ویڈیو بناتا ہوں تو یہ oec.gov.p یہ url ہے oec.gov.p یہاں پہ آپ نے جانا ہے جب آپ جاتے ہو اس ویب سائٹ کے اوپر تو نیچے یہ آیا ہوگا eps employment permit system یہ اس پروڈیم کا نام ہے جو کوریا پہ آپ آتے ہیں تو اس کی ان لوگوں نے کہا ہے پری ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے کوریا کے لیے under eps اس پروڈیم کے یہاں پہ آپ نے آنا یہاں پہ آکے جو ہے نا کلک کر دینا یہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کرو ابھی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ بھی دیو ہیں جو بھی میں نے آپ کو information دیا وہ ساری ڈیٹیلز you know like کیسے پہلا round ہے کامیاب کب ان کے ڈیٹ ہوتی ہے اور جو ہے نا کب جو ڈیڈلائنز ہیں جس سارے پروڈرم کی وہ سارے یہاں پہ مل جائیں گی آپ کو points یہاں پہ اتنے زیادہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں دیئی لیکن آپ میرا جو ہے نا دوسری ویڈیو دیکھے گا اس پہ لازمی آپ کو points کا بھی بتا لگ جائے گا خیر اگر آپ لوگ چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا تو اس فالے option پہ کلک کریں ٹھیک ہے اس اپشن پہ کلک کرو گے تو آپ کو یہ چالان فارم آگیا اس چالان فارم کو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹیکٹ نمبر لکھنا یہاں پہ نام کنٹیکٹ نمبر ڈیٹ وہ خود ہی لکھ کر لیں اپنا cnic دینا ہے اور کسی بھی hbl کی ویب سیٹ پہ برانچ پہ جا کے آپ نے سمیٹ کروا دینا ہے یہ بینک کی کوپی یہ بینک کی کوپی یہ بینک والے رکھ لیں گے اوی سی کی کوپی آپ کے پاس چاہیے اپلوڈ پہ کرنی ہوتی ہے اپلوڈ دوبارہ اسی پیج پہ جاؤ یہاں پہ لکھا درخواست دینے کے لیے یہاں کلک کریں تو تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام موبائل نمبر فادر نیم سی این ای سی بیرث جنڈر میل فی جو بھی ہو فی سمیشن ڈیٹ کس طریق کو آپ نے ایچ پی ایل میں سمیٹ کروایا اس برانچ کا کوڈ اور یہاں پہ آپ نے فائل اپلوڈ کر دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی پی جی یا پی ڈی فائل کچھ بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر کے اپنے سمیٹ کر کے اس کے بعد کام کرنا ہوتا ہے آپ دعا کرنی ہے بھئی مسلح پہ جو یاللہ میرا نام آجائے اگلے دن پندرہ مارچ میرا نام آجائے تو یہ سارا پروسیس ہے اس کے علاوہ یہ میرا چینل ہے چینل پہ بھی لازمی آئیے گا اور چینل کو بھی میرا فیس بوک گروپ ہے اس پہ بھی آپ کوئی بھی چیز آکے پوچھ سکتے میرے مجھ سے تو یہ سارا سسٹر ہے پلیز لیمی نو اور میں کوئی آپ کی ہیلپ کر سکتے دو تو گائز لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ لیا آپ نے اس کے لابہ کوئی بھی information چاہیے تو پلیز راز بھی مجھے بتاؤ آہ تین کیو سو مچ فور وچ اللہ فیس با با